سنتاز ہم بات کریں گے introducing insurance and its components کے اوپر دیکھیں گے جی insurance کیا ہے اس کے basic جو terminologies ہم use کرتے ہیں وہ basically کیا کیا ہے پھر ہم دیکھیں گے insurance company back end پہ کیا business کرتی ہے یا کس طرح سے پیسہ generate کرتی ہے اور اپنے clients کو meet کرتی ہے دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ جب ہم insurance کی بات کرتے ہیں insurance جو ہے basically ایک important tool ہے جو کہ آپ کے business کے اندر یا آپ کی personal life کے جو risks ہوتے ہیں risk management for example آپ کے پاس ایک گاڑی ہے اس کے accident ہونے کا اندیشہ ہے آپ کو اس کے چوری ہونے کا اندیشہ ہے آپ کو basically اس کو recover کرنے کے لیے اس کی جو cost ہے وہ recover کرنے کے لیے آپ کسی company کے ساتھ جو ہے وہ ایک contact sign کریں گے ایک معاہدہ tag کریں گے جس کے against آپ اس کو yearly basis کے اوپر یا monthly basis کے اوپر یا quarterly basis کے اوپر آپ اس کو کچھ certain amount of money pay کریں گے جس کے against وہ جو company ہوگی جس کو ہم insurance company کہتے ہیں ٹھیک ہے جو company which is actually insurance company ٹھیک ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اس loss کے یا اس جو risk ہے اس کو recover کرنے کی guarantee پروائیڈ کرتی ہے ٹھیک ہے recover کرنے کی جس کے اندر certain terms and conditions ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں یہاں پہ basically یہ سمجھ آئی کہ insurance جو ہے وہ basically ایک contract ہے ٹھیک ہے is a contract contract کیا ہے کس کس کے درمیان contract ہے یعنی ایک معاہدہ ہے کس کے دران کس کس کے درمیان ایک single یعنی ایک person ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور parties ہو سکتی ہیں in the form of organization ٹھیک ہے person اور parties کے درمیان ایک جو ہے contract ہوتا ہے insurance company کے ساتھ ٹھیک ہے یعنی contract definitely جو ہے جو گروپ دو جو ہے وہ bodies کے درمیان ہوتا ہے تو insurance companies کے ساتھ جو ہے اس person کا اور parties کا contract ہوگا کہ یہ جو person ہے وہ certain amount of money جو ہے ہر year yearly basis monthly basis اور quarterly basis quarterly کا مطلب ہے تین منس کے بعد کو certain amount of money insurance company کو پی کرتا ہے insurance company اس بات کی guarantee دیتی ہے کہ آپ کے جتنے business losses ٹھیک ہے for example آپ کے business اس کے different types ہیں ٹھیک ہے business losses ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ کے thefts یعنی جو چوریوں ہو جائیں آپ کی جیسے گاڑی چوری ہو گئی یا کچھ بھی ٹھیک ہے یا آپ کے damages ٹھیک ہے building کو آگ لگ جانا یا آپ کے office کو آگ لگ جانا یا کچھ بھی اس طرح کے جس طرح کے جو basically وہ define ہوتے ہیں contract کے اندر mention ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب یہ person یا parties اس طرح کے risk یا اس طرح کے problems ہیں وہ face کرتا تو company جو ہوتے ہیں ان کو damages کو recover کرنے کے لیے اس کے equivalent amount جو اس person کو pay کرتی ہے جب ان کا contract ایک maturity level پہنچ جاتا جو کہ ہم اب study کرتے کہ maturity سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے پھر insurance company کیسے profit generate کرتی ہے کیسے source of revenue کیا ہوتا ہے اس چیز پہ ہم بات کریں گے دیکھیں سب سے پہلے اگر میں کچھ insurance companies کا یہاں پہ نام لکھ دوں تو آپ کو idea ہو because well known companies جس state life of pakistan پاکستان کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے ٹھیک ہے state life state life insurance ٹھیک ہے state life insurance اسی طرح سے آپ کے پاس جو جوبلی insurance ہے جوبلی life insurance ہے اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس met life elico پاکستان ہے met life elico پاکستان ہے یہ تمام insurance companies ہیں ٹھیک اس میں جو ہے وہ آپ نے most probably یہ نام سنے ہوں گے because well known ہیں اسی طرح سے EFU life insurance ہے EFU life insurance تو بسیقل یہ کچھ companies میں نے یہاں پہ mention کی ہیں جو insurance companies ہیں insurance insurance کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی life کو یہ کچھ companies ہیں جن کو میں نے یہاں mention کیا ٹھیک ہے اب جو ہے وہ ہم کچھ terms کو define کریں گے ٹھیک ہے وہ terms جیسے سب سے پہلی بات سب سے پہلی term ہے what is insurer یعنی insurer کیا ہوتا ہے جب آپ بات کریں گے کسی سے definitely وہ اس طرح terms use کریں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے insurer insurer basically وہ company یا organization ہوتی ہے وہ company جیسے میں نے اس کے against آپ کے risk کو manage کرتے ہیں یا آپ کے losses کو recover کرنے کی guarantee جو company یا organization دے گی insurer کہلائے گی پھر next چیز ہے insured اور insurrent ٹھیک ہے یہ term use ہوتی insured اور insurrent اور insurrent اب یہ کیا چیز ہے insured اور insurrent جو ہے وہ basically وہ person وہ person جو contract میں آتا جو کہ جس کو protection چاہیے ہوتی ہے جس کو losses کو recover کرنا جس کو جو losses کو recover کرنا چاہتا ٹھیک ہے person اور beneficiary یعنی beneficiary جو فائدہ حاصل کرنا چاہا رہو ہے اس facility کا ٹھیک ہے beneficiary اس کو ہم بولیں insured اور insurrent ٹھیک آپ basically جو contract ہوتا ہے جو معاہدہ تیہ ہوتا ہے وہ insurer کا اور insured اور insurrent کا ہوتا ہے اس کے پر درمیان پھر اسی طرح سے what is premium جب ہم نے بات کی تھی جو آپ کا insured ہوتا یا insurrent ہوتا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے insured اور insurrent یہ yearly basis کے اوپر کچھ certain amount of money پی کرے گا وہ جو پیسے پی کرے گا اس کو premium کہتے ٹھیک ہے وہ جو پیسے پی گئے جاتے ہیں ٹھیک ہے money paid ٹھیک ہے یا periodic installment کہے لیں because آپ کو دورانیاں جو ہے وہ period مختلف ہو سکتا ہے sometime 10 سال ہوتا ہے 20 سال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو periodic installments ہیں periodic installments ٹھیک ہے periodic installments ان کو premium کہتے ہیں periodic installments کون pay کرتا insured یا insurance pay کرتا پھر اس کے بعد what is maturity یہ basic important terms ہیں جو one by one ان کو دیکھ insurance policy کا mature client کہلاتا ہے تو basically یہ کیا ہوا جی یہ time period agreed time period time period time period ٹھیک ہے جو different insurance company to insurance company vary کرتا ہی نہیں مختلف ہوتا ہے کچھ companies کے اندر 3 years 3 3 installments کے بعد آپ کی insurance mature ہو جاتی ہے کچھ کے اندر 10 سال کے بعد آپ جو as per contract اگر آپ complete time ہے جو جس پہ آپ agree ہوئے تھے parties اس کے بعد آپ insurance ہوگی وہ mature ہو جائے گی اس کے بعد ہے ایک اور time ہے what is bonus یعنی basically آپ یوں سمجھیں جو interest ہے اس ہی کو bonus کا name دے دیا گیا لیکن کس طرح سے اس میں یہ ہوتا جی کہ let's suppose اگر آپ کی insurance mature ہوگی اگر آپ نے maturity period achieve کر لیا تو آپ کو ایکسپائری ہو گیا تو پھر آپ کو جو اپنے actual amount جمع کرائی تھی actual amount paid جو آپ پچھلے کئی سال سے pay کرتے آرہے actual amount paid actual amount paid ٹھیک ہے اس کے اوپر جو company insurance company آپ کو profit بھی دے گی ٹھیک ہے plus profit یعنی actual amount paid plus profit this is called bonus اس کو ہم بولتے ہیں جی bonus ٹھیک ہے اس چیز کو ہم bonus کھانے ہم دیتے ہیں اب اگلے نیکچر میں ہم اس لیکچر کو continue کریں گے اور دیکھیں گے کہ جو insurance